اس وقت ایک کومن ہیڈ لائن ہوتی تھی بڑے اکواروں میں دلی کے اکواروں میں باگی بیہڑ اور وندھوک جی تینوں کا بہت نکٹ کا رشتہ ہے جی چمبل کی ریوائنز کبھی بھی باگیوں سے کھالی نہیں ہوتے ایک کوئی بڑا باگی ہے وہ این کاؤنٹر میں مارا گیا یا کوئی گرفتار ہو گیا تو اس کا ریپلیسمنٹ کو ان کوئی تھوڑے جنوں میں بردے گا ہر ایس پی کے کارکال میں کافی کاروائیاں ہوتی ہیں اور یہ لگتا ہے کہ اس بار تو پورے ڈکیت جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلے گئے یا بدماز چلے گئے لیکن تھوڑے دنوں بعد میں پھر وہ ایسی استیتیاں اتھپن ہو جاتی ہے تو وہاں کی جو ٹوپوگرافی ہے اس کے آدھار پر ایک باگی بننے کا ایک آوسر مل جاتے ہیں لوگوں کو چھپاؤ کا راستہ مل جاتا ہے ایک جو سوشیولوجیکل پہچان بنتی ہے باگی بننے سے پھر ایکسپٹنس کا لیول تھا ایکسپٹنس ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ لوگ ڈر سے بھی تناہ دے اور اس بات کو لے کے سرکار نے لائسنس کا بھی نیتی کو بھی کافی لبرل کیا وہاں پہ کی لوگوں کو بندوق دی جائے دی بھی گئی ہیں لیکن میں نے میرے پدستہ پنکال میں یہ محسوس کیا کہ اس علاقے میں جتنے لوگ بھیرو ہیں اتنے ساید دوسری جگہ نہیں ہیں اتنی بندوقیں ہونے کے باوجود بھی چار ڈکے تاکہ گاؤں میں دھوا بول دیتے ہیں اور جس کے بعد بندوق ہے وہ پڑوسی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو وہ رییکٹی نہیں کرتا وہ دیکھتا ہے کہ میرے پر تو آکرمنٹ ہوا نہیں اگر ایک ان کو جواب ملتا تو جواب ملتے تو یہ ڈیکوئٹی کی سمجھشہ ہی ختم ہو جاتی ہے